اور فیصل آپ کا؟ مجھے بچپنے میں جو ایک صرف خوف رہتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے نراز نہ آآ اچھا کیونکہ دونوں نے جس طرح پالا ہے مجھے آپ میں مطلب میں اپنا وہ بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اس مام میں اور ہیں بھی آپ اکلوتے نا؟ اکلوتا لیکن بہن ہے چھوٹی اچھا اور پر یہ کہ میں جس طرح سے پالا ہوں یا مجھے جس طرح سے ان لوگوں نے بڑا کیا میں اپنے ابو بڑا لکی سمجھتا تھا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ یار کہیں ان دونوں کو مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے اور کہیں میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ سو فیصد پھر پورا ہوتا تھا چاہے وہ میرے کریئر کے حوالے سے وہ چیز تھی یا کسی بھی حوالے سے وہ چیز تھی میں اگر کہہ دیتا تھا تو وہ لوگ مان جاتے تھے بکرز ان کو لگتا تھا کہ نہیں ہماری اولاد اگر کہہ رہی ہے تو وہ کچھ صحیح بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں اور میں بچپنا میں اگر کبھی اپنا ریالائز کرتا ہوں تو میں واقعی یہ ریالائز کرتا ہوں میں آج کل بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میرا بڑا کانفیڈنس سے بھرا ہوا بچپن ہے مطلب مجھے میرے باپ نے اور میری ماں نے اتنا ان دونوں نے بڑا پلان کیا ہوا تھا میں اپنے باپ کا بڑا اچھا دوست تھا امی کی فل سختی تھی اچھا امی کو ہم ہٹلر کہتے تھے لیکن اب وہی سٹریٹیجی میں نے اور سانہ نے سیم آیت کے ساتھ کی ہٹلر سانہ کو بنایا ہے وہ ہے اتبیتن بھی ہے وہ میرے معاملے میں بھی اتنی سخت ہے لیکن اچھی بات ہے اگر میں رات کو گیارہ بجے ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو وہاں کے ٹی وی بند کر دیتی ہے سو جائیں یعنی کہ آپ فل کنٹرل میں ہیں ضروری ہے میرے خواہد سے میں سے پہنے دن لگی بدانا جائے گی لیکن میں میں نے وہ ساری چیزیں اپنے پیرنٹ سے لرن کی میں نے وہ سیکھا کہ اچھا بچوں کو کس طرح سے ہنڈل کر میں بکرز میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں مارا کبھی میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ میں اٹھایا آپ نے پٹائی کیے کہ بچوں بھی نہیں میں نے آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا سو وہ چیز میں نے وہاں سے لرن کی میری امی کی جو جو سختیاں تھی وہ مجھے آج ہی ریالائز ہوتا ہے کہ اچھا جب پپا کی ڈیتھ ہو گئی سو اس کے پاس امی نے بیٹھ کے مجھے تھا کہ بھئی اب جو تیرے مسئلیں وہ تو مجھے بتائے گا سمجھ تیرا باپ بھی میں ہوں ماں بھی میں ہوں سو امی پلے ڈبل کیریکٹر آپ کے پیرنٹس جب آپ کو یہ بات میں نے دنیا کی ہر چیز مجھے اس وقت ریالائز ہوا کہ ہاں میرا باپ مجھے صحیح سمجھا رہا ہے میں بہت مس کرتا ہوں ان کو بہت ساری جگہوں پر بکر انہوں نے شاید جو وہ ایک خواہش نہیں ہوتی کہ اولاد کی اپنے سکسس دیکھنی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھنی ہوتی ہے بٹ ان دی اینڈ پیرنٹس کا رسپونسبل ہونا میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی انسان کو دنیا میں لے کر آئیں آپ نے اسے اپنے گھر کے لیے پیدا نہیں کیا ہے آپ نے اس معاشرے کو ایک انسان دینا ہے جس کے لیے آپ اس کو لے کر آئیں دنیا میں اور اس کو ایسا انسان بنائیں کہ آپ معاشرے کے سامنے کل فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میری اولاد ہے نہ کہ آپ موں چھپا دیں پھر حقیقت تو جتنے فرائض بچوں کے جو ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے تمہارے کتنے فرائض ہیں ارے بھائی تو آپ کی بھی تو بہت فرائض تھے وہ تو آپ نے پورے نہیں کیے آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ آپ کی رسپیٹ کرے گی کبھی بھی نہیں بچے تو سکنج ہوتے ہیں بلکل جب آپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے سامنے مارتے ہیں یا بیٹے کے سامنے مارتے ہیں تو آپ کو بیٹا بھی وہی کرے گا